صلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ مبارک و صلی و صلی علی اے میرے معبوب اللہ اس وقت جو پاک کلام پڑھا گیا یا اللہ جو علماء کرام نے بیانات اپنے اپنے مرفوزات بیان کیے یا اللہ جو کرام پاک کی تلاوت کی گئی یا اللہ جو رات وزائف پڑھے گئے یہ تاہم پر اس امراض رکھا گیا تباہت علی مومنین اے اللہ ان تمام کلمات تیبات مخدیسات کو سب سے پہلے میرے معبوب اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول محضورت یا اللہ سباک کلام کا توفہ آپ کے پیارے محبوب شفیق و مہربان ہمارے پیارے آقا جناب سیدی و مرشدی و سندی جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ tear میں حدیتاں توفہ تاں نظراناں پیش کرتے ہیں قبول محضورت میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے توصل سے تمام انبیاء علیہ السلام سے لے کر حضور کے والدین کریمین طیبین تاہرین کی پاک بارگاؤں میں اسلام پاک کا نظراناں پیش کرتے ہیں قبول محضورت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے تمام صحابہ اکرام تمام اہلِ بیتِ عزام کتنے بھی یا اللہ زور کی ازواج متحرات اہلِ بیتِ ادھار اولیاءِ کرام صحابیات اور شہداء جو جو دنیا فانی کو چھوڑ چکے یا اللہ سب کی ارواؤں کو اسلام پاک کا سواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمان یا اللہ بالخصوص اس کلام پاک کا سواب چودری سعید صاحب کے فرزندِ ارجمن جناب چودری وقاس سعید یا اللہ شہید کی روح اسلام پاک کا سواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمان یا اللہ ہمارے اس بھائی کی بخشی شوق مقفرت فرمانے یا اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمان یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی اور عرفہ مقامتہ فرمان یا اللہ میرے بھائی وقاس کو یا اللہ جب کل قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے تو آنکھیں ملتے ہو جب ان سے پوچھا جائے کم لبست آنکھے سے ارض کریں ایک دن یا ایک دن سے کم ابھی میری آنکھ لگی تھی ان کو ایسی سکون والی نین اتا فرمانا یا اللہ نومت العروس والی نین اتا فرمانا یا اللہ ان کی قبر کو تاہت نگاہ وصیب فرمانا اور خوشبودار جنت کی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوایں ان کو نصیب فرمانا یا اللہ ان کی قبر کو ریاض الجنہ جنت الفردوس کا یا اللہ باغ بنا دیجئے اے کریم اللہ تیری بارگاہ میں حرض اس پاک کلام کا سواب یا رحم الراہیمین چودی سعید صاحب کے آبا و اجداد مذرک احباب جو دنیا فانی کو چھوڑ چکے سب کی رواؤں کسنا پاک کا سواب پش کرتے ہیں قبول مندور فرمانا یا رحم الراہیمین بھائی وقاس کو جب کل قیامت کے دن پل سران سے گزارا جائے تو یہ کرم فرمانا جبریل کے پر ہوں تیری رحمت کا ساتھ ہو تیرے محبوب کی نگاہ کرم کا ساتھ نصیب فرمانا آقا علیہ السلام کے حوضے کوسر سے ان کو جامع کوسر پینے کی توفیق اطاف فرمانا یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ رحمت سے یا اللہ میزان پر بھی نبی پاک کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ بھائی وقاس کو یا اللہ ان میں شامل فرمانا جن کے بارے میں میرے حضور نے فرما کہ سترہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں میری امت کے لوگ چلے جائیں گے یا اللہ ان میں بھائی وقاس کو بھی شامل فرمانا اے کریم اللہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کا پڑوس اور صحابہ کا پڑوس نصیب فرمانا اے کریم اللہ اپنے معبو علیہ السلام کے وسیلہ زمیلہ سے تیری بارگاہ میں عرض ہے حاضرین یہاں جتنے موجود ہیں معامرے یا اللہ سب کی جن کے والدین دنیا سے چل بسے یا اللہ سب کے آبا و جداد کی روح بسنا پاک کا سواب پش کرتے ہیں قبول و منوفہ سب کی بخشش و مغفرت فرماؤں یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرماؤں اے کریم اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے یا رحم الراہمین اس نام پاک کا سواب یا اللہ میں اپنی والدہ کی روح بھی پش کرتا ہوں قبول و منوفہ یا رحم الراہمین میرے بھائی وقاس کے والدین کو صبر جمید اور عجر عظیم اطافہ اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی یا اللہ ان کو توفیق اطافہ فرماؤں اور تیری رضا پر راضی رہنے کی ان کو توفیق اطافہ فرماؤں اے کریم اللہ اپنے معبوب کے صدقے میں یا اللہ اس گرانے پر اپنا خاص کرم اور اپنا فضل فرماؤں یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے بچانا یا اللہ ہر طرح کے شر سے بچانا ظالموں کے ظلم سے بچانا حاسدینوں کے حسد سے بچانا فتینوں کے فتنوں سے بچانا اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے باران رحمت بھی اطافہ فرماؤں یا اللہ رحمت کی بارش اطافہ فرماؤں یا اللہ رحمت کی بارش اطافہ فرماؤں اللہ منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی رسولہ و صلی اللہ تعالی على خیر خلق محمد و آلی وسلم